یہاں پر رب تبارک و تعالی آیت مبارکہ کو مکمل فرما دیتا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اسے مردہ نہ کہو تو وہی بات آتی کہ مر تو گئے ہیں لیکن از راہِ عدب اسے مردہ نہ کہو از راہِ عدب انہیں مردہ نہ کہو یہ انسان کی عقل سوچ سکتی تھی اللہ نے اس کا بھی دروازہ بند کر دیا اور اللہ نے فرما بل احیاء وہ مرے نہیں مر کے زندہ ہیں وہ زندہ ہیں از راہِ عدب بھی اور اللہ کے نزدیک روزی بھی پاتے گے لیکن زندہ ہیں تو پھر ملتے کیوں نہیں زندہ ہیں تو دکھتے کیوں نہیں زندہ ہیں تو مصافے ہوتے کیوں نہیں اگر زندہ ہیں تو ہماری ملاقات کیوں نہیں اللہ فرماتا وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ تجھے اس کا شعور ہی نہیں ہے تجھے اس کا شعور ہی نہیں ہے اگر دیکھئے فطرت انسانی کے مطابق قرآن ہے اور یہ قدرت کا نظام ہے مثال کے طور پر کوئی شخص حادثے کا شکار ہو جائے ایکسیڈنٹ کی موت بندہ راہِ خدا میں چلا ایکسیڈنٹ ہو گیا حدیثِ پاک میں آتا وہ شہادت کا درجہ پائے گا سیلاب آیا پانی میں ڈوب کر مر گیا رسولِ پاک فرماتے وہ شہادت کا درجہ پائے گا مکان میں بیٹا زلزل آیا بکان گر گیا شہادت کا درجہ پائے گا حاملہ عورت نفاس کے عالم میں مر جائے شہادت کا درجہ پائے گی زچکی کے وقت عورت اگر اس دنیا سے کوچ کر جائے رسول اللہ فرماتے ہیں اس کو شہادت کا درجہ عطا کیا جائے گا یہ ساری صدی شہادتیں ہیں یہ شہادت اب کوئی شخص پانی میں ڈوب کر مر گئے رسول اللہ کی حدیث کے مطابق وہ شہید ہے کے نہیں اور رسول نے فرمایا شہید زندہ اس کی میت کو آپ نے غسل دیا آپ ہی اس کو لے کر دفن کر کے آئے اور دفن کرنے کے بعد زہر کے بعد آپ اسے دفن کر آئے عصر کے بعد بازار میں ٹیلتا نظر آئے بستی میں نظر آ گیا تو لوگ اس سے ملاقات کرنے جائیں گے یا بھوٹ بھوٹ کہہ کر بھا دیں گے کہ یار ہم تو اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کر کیا یہ زندہ کیسے ہو گیا یہ انسان کی فطرت کے اور قانون قدرت کی فطرت کے خلاف تھا تو اللہ نے فرمایا لیکن تجھے اس کا شعور نہیں تو سمجھ ہی نہیں سکتا اس کی زندگی کیا ہے تجھے پتا ہی نہیں وہ زندہ بھی ہیں لیکن تجھے اس کا شعور نہیں اور اللہ کے نزدیک وہ روزیاں پاتے ہیں اور شہیدوں کا نطبع اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شہید جنت کے اندر سبز پرندوں کے اندر اللہ ان کی روحیں رکھتا ہے سبز پرندوں میں ان کی روحیں اللہ رکھتا ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ ان کی روح کو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ یہ جب جاہے جنت کی سیر پر نکل جائے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ان کا رتبہ اتنا بلند ہے جب ایک عام شہید کے رتبے کا یہ عالم سوچو سیدنا امام علی مقام کا عالم کیا ہوگا امام حسین کا عالم کیا ہوگا